کاریکٹرہ میں سی ایم یوگی نے دیویانگ جنوں کو سمانیت بھی کیا اور اس اوسر پر سی ایم یوگی نے سبھی دیویانگ جنوں کو بتھائی دی اس دوران سی ایم یوگی کا انوکھا انداز بھی دیکھنے کو ملا سی ایم یوگی نے کرکٹ میں بھی ہاتھ اجمایا اور بیٹنگ کرتے نظر آئے دیکھئے لکنو کے اکانہ سٹیڈیم میں سوموار کو دیویانگ کی ٹونٹی ٹورنمنٹ کی شروعات ہوئی اور اس کا ادھگاٹن کیا مکرمنٹری یوگی آدھے تناتھ نے پچھلی پاری میں ناٹ آؤٹ رہے سی ایم یوگی نے اس پاری میں بھی بال کو ہٹ کر دکھا دیا کہ انہیں بولڈ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے پھر چاہے میدان کرکٹ کا ہو یا سیاست کا اگلے سات دنوں تک لکنو واسیوں کو کردیس واسیوں کو اپنے دیویانگ جنوں کے ٹی ٹونٹی کرکٹ کو دیکھنے کا اور اس کا آنج لینے کا اثر بھی پرابت ہوگا میں دیویانگ جنوں کا حقے سے دنوں تک کم گا چی ایم یوگی نے دیویانگ جنوں کی حوصلہ جائی کرتے ہوئے کہا کہ پردان منتری موڈی نے یہ نیا نام دے کر نئی اورجہ بھر دی ہے دیویانگ جنوں کے لیے یوجناوں کا جکر کرتے ہوئے یوگی نے کہا کہ ان کے شاشن میں یوجناوں میں بھیدھاؤں نہیں کیا جاتا سبھی کو اس کا لاب دیا جاتا ہے موڈی جی نے ایک دیا جوز پرتبہ سے بھرپور ہمارے دیویانگ جنوں کی ملوں نے پیدا کیا آٹھ دنوں تک چلنے ہمالے اس کرکٹ ٹورنمنٹ میں دیویانگ اپنے کھیل پرتبہ کا پردشن کریں گے اور آٹھ دنوں تک لکھنوں والے اس کا آنند اٹھا سکیں گے ٹیم نیوز اسٹیٹ میرٹ میں دو سگے بھائیوں نے ایک ایسی بائک بنائی ہے جو ایک سو پچاس کا میلے جیتی ہے یہاں تک کی لوگ کے آگے موڈرن زمانی کی بولٹ بھی فیل ہے دیکھیں ریپورٹ میں پردھانمنٹری نیردن موڈی کا آتمر بھر بننے کا نارا بولند ہوتا دیکھ رہا ہے میرٹ میں دو سگے بھائیوں نے جب اپنے پتا سے بولٹ دلانے کی مانگ کی تو ان کے پتا نے یہ کہہ کر مانا کر دیا کہ بولٹ کو کون دیکھتا ہے اسی بات کو گارٹ باندھ کر دو سگے بھائی آشیش اور اکشے نے اپنی ہی بیٹری والی بائک بنا ڈالی اب جب دونوں بھائی اپنی بنائی ہوئی بائک پر چلتے ہیں ان کو آنے جانے والے لوگ مونبوڑ کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں جذبہ عمر نہیں دیکھتا اور کسی بھی عمر میں اگر کوئی چیز ٹھان لی جائے تو وہ سپنا دریڑ اچھا سے پورا کیا جا سکتا ہے سولہ سال کے اکشے اور اکیس سال کے آشیش نے یہی کر دکھایا ہے اکشے پولیٹیکنک کے شاتر ہیں اور آشیش ایم اے کی پڑھائی کر رہے ہیں آشیش بتاتے ہیں کہ سارا ٹیکنکل کام ان کے چھوٹے بھائی اکشے نے دیکھا ہے کیونکہ وہ پولیٹیکنک پڑھ رہے ہیں اور ٹیکنکل چیز کا سارا گیان ہے وہیں آشیش نے موٹر سائیکل بنانے کے لیے الگ الگ جگہ سے موٹر سائیکل کے پارٹس کو اکٹھا کیا ہے بائک کے فیچرز کی بات کریں تو ماتر پانچ روپے میں اس بائک کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے حالانکہ پوری بیٹری چارج ہونے میں قریب سات گھنٹے لگتے ہیں لیکن سات گھنٹے کی چارجنگ کے بعد یہ بائک ڈیڑھ سو کلومیٹر ٹتک سفر تیہ کر سکتی ہے ادھر ہی نہیں اس بائک میں بیک گیر بھی لگتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دونوں سا کے بھائی ٹیکنالوجی کے دیوانے ہیں میرٹ سے سرفراز احمد نیوز اسٹیپ